بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تفسیر لکھنے کے بعد جب آپ نے یہ مقدمہ لکھا تو آخر میں چند الفاظ لکھے عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اے میرے کریم اس بندہ حکیر کے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ تو اسے اپنی اس کتاب منیر کی خدمت کی سعادت بخشے گا یہ ناکارہ خلائے کس قابل کب تھا اس بے علم اور نادان میں یہ اہلیت کہاں تھی اے میرے بندہ نواز اسے ماز تیرا کرم نہ کہوں تو اور کیا کہوں اے میرے رحیم آج میرا قلبِ حزین جذباتِ مسررت سے سرشار ہے یہ اس لیے کہ تیری شانِ رحمت نے اسے اپنے الطافِ بے پایاں سے نواز آئے کسی استحقاق کے بغیر یہ نوازشاتِ خسروانہ انہیں ماز تیرا کرم نہ کہوں تو اور کیا کہوں میرے رحمان مجھ بے نوا اور بے قص کے پاس نہ تو دامن تھا اور نہ ہی حوصلہِ طلب تیری ہی شانِ رحمانیت نے مجھے دامن بھی بخشا اور حوصلہِ طلب بھی اس بے نوا اور اس بے قص پر یہ انعیت اسے ماز تیرا کرم نہ کہوں تو اور کیا کہوں اے میرے رحمان میرے رحیم میرے کریم اس ناکارہِ خلائق کی ایک اور التجاہ ہے پہلے کی طرح بغیر کسی استحقاق کے بغیر کسی وجہ کے محض اپنے کرم سے اسے بھی شرفِ پذیرائی بخش اور وہ یہ التجاہ ہے کہ بھولا نہ دیا جاؤں زیاء علمت کی یہ التجاہ میرے رب نے قبول کر لی اب آپ بولتے رہیے آپ کہتے رہیے آپ ہمیں سناتے رہیے جیسے قبولیت میرے رب نے عطا فرمائی ہے صبحِ قیامت تک یہ فیض جاری رہے گا بہت شکریہ